بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اور فرینڈز آج میں جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے پشاوری نمکین مٹن کڑھائی بہت ہی فلیور فل بہت ہی ترڈیشنل ریسپی ہے بہت شوق سے کھائی جاتی ہے نہ صرف پشاور میں یہ فیمس ہے انفیکٹ یہ پورے پاکستان میں انہیں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس فلیور فل ریسپی کو ٹرائے کرنے کے لیے لوگ مہنگے مہنگے ریسٹران میں جاتے ہیں بہت آج سے آپ گھر میں بنائیں گے انشاءاللہ لیکن لوگ اس لئے بنانا وائٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے لیکن میں آج آپ کو بہت شورٹ ٹائم میں یہ ریسپی تیار کر کے دکھاؤں گی جو ریسپی آپ دو گھنٹے میں بناتے ہیں اس کو آپ کیسے بیس منٹ میں یا پندرہ منٹ میں بنا سکتے ہیں تو ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ریسپی کو ہم بنانے جا رہے ہیں پریشر ککر میں یہ ریسپی سپیشل بنتی ہے دیکھ جو میں اور دو دو گھنٹے بتانے کے بعد یہ تیار کی جاتی ہے لیکن پریشر ککر میں بھی آپ نی کے اسی طرح فلیور فل بنا سکتے ہیں اگر آپ ریسپی کو بنانا جانتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی بنانے تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ پریشر ککر میں بھی بنائیں گے تو بلکل اسی طرح فلیور فل یہ ریسپی بنے گی لیم میٹ میں بنتی ہے اور اس کی اپنی چربی میں یہ پکتی ہے اس میں کی اوائل کچھ یوز نہیں ہوتا بہت ہی تھوڑے سے بیسک مسالے ڈالے جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو لیم میٹ نہیں پساند ہوتا کیونکہ اس میں تھوڑی ہونک ہوتی ہے تو ہم نے مطن لیا ہے اس لیے ایک کےجی مطن لیا ہے تھوڑی بہت اس میں چربی بھی موجود ہے آپ اگر لیم میٹ میں بھی تو سیم طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک کےجی مطن کے لیے چار ہم نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں فلی پکے ہوئے ٹماٹر ہونے چاہیے دس عدد میں نے لیے ہیں سبز مرچیں بکاوز اس میں لال مرچ کالی مرچ کچھ نہیں جائے گا تھوڑی سی موٹے والی سبز مرچیں ہیں کیونکہ ان کا اتنا بہت زیادہ تیکھا فلیور نہیں ہوتا میں نے دس لیے ہیں ادرک کا ایک کنچ کا ٹکڑا ہے جولین کٹ کر کے ڈالیں گے اس کو یہ صرف گارنش کے لیے یوز ہوگی ویسے لسن ادرک کا پیسٹ میں الگ سے ڈالوں گے اس میں ایک ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ وہ ڈالتے ہوئے دکھاؤں گی اور یہ صرف گارنش میں جائے گی دو عدد میں نے لیمان لیے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے اس ریسپی میں یہ ڈالیں نہیں جاتے لیکن اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو کر لیں ساتھ میں دھنیا میں نے لیا ہے فریش اور ایک کیجی مٹن میں میں نے لیا ہے ہاف کپ دیسی کی آپ چاہے تو ڈالڈا گی بھی لے سکتے ہیں اوئل بھی لے سکتے ہیں بٹ میں نے دیسی کی لیا ہے سبز مرچوں کو ہم بیچ میں سے دو کر لیں گے کاٹ کے ادرک جولین کٹ اور دھنیا کے پتے کاٹ لیں گے اور ساتھ ہی اب پریشر ککر ہم نے اس میں بنانا ہے پریشر ککر کا آپ کا تائن جو ہے وہ ککر کے حساب سے ہوتا ہے پانی بھی اس حساب سے آپ کم زیادہ ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں تین گلاس ٹوٹل پانی ڈالا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور نمک ڈالیں گے ہم دو ٹی سپون نمک اور سبز مرچ یہ آپ اپنے ذائقی کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ جھاگ جو اتنی بن رہی ہے ہم نے ابھی پریشر نہیں لگایا یہ جھاگ جو ہے یہ جب آپ پریشر لگا دیں اسی جھاگ کے ساتھ تو یہ پائپ میں چلی جاتی ہے جھاگ جمع ہو جاتی ہے اور اس کو لگ کر دیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی اس کے سائیڈوں پہ ککر کے سائیڈوں پہ سارا نکلتا ہے اور اس سے بعض دفعہ پریشر ککر پھٹنے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ سیفٹی کے پوائنٹ آگ ویو سے میں نے بتایا ہے اس لیے آپ چنے دال اور میٹ ان ساروں کو وائل کرتے ہوئے پہلے آپ اس کی جھاگ اتارنے اس سے پریشر ککر کی بھی لائف بڑھ جاتی ہے اور آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ بہت تسلیح بخش ہو جاتی ہے تو پوری ہم ہم جھاگ اتار دیں گے پریشر ککر کو کریتے ہوئے یا کوئی بھی کوکنگ ویر خریدتے ہوئے آپ یہ دھیان رکھیں کہ اس کا اچھی کوالٹی اور میاری چیز ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی اپنی صحت اور سیفٹی سے جڑی ہوتی ہیں یہ چیزیں تو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں آپ کوکر یا کوئی بھی اور برطن خریدتے ہوئے دس منٹ کے لئے ہم پریشر لگا دیں گے اور میری پاس جو پریشر ککر ہے وہ مجیسٹک شیف کا ہے پاکستان نینی کمپنی ہے برینڈ ہے ایک بہت سب سے پرانا برینڈ ہے اور چیزیں ان کے اچھی ہوتی ہیں میں یوز کرتی رہتی ہوں میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں یہ آپ دیکھیں دس منٹ اس کو ہم نے پریشر لگایا ہے کوئی بھی پانی کا ایک کترہ ادھر ادھر نہیں گرا دس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے ایک تو پریشر کوکر کا اچھا ہونا اور دوسرا جب یہ اس کے دس پہ آپ لیتے ہوئی چیک کر لیں کہ بلکل ساپ جوڑے ہوئے ہوئے برینڈ ہے میں نے یوز کیا ہے تو اس لئے میسے جس کریں تو اب ہم نے یہ سبز مرچیں درمیان سے کاٹ دی ہیں تو ان کو ہم شامل کر دیں گے لیمن اینڈ میں ڈالیں گے اور تماتر کو اس طرح سے سلائس ہم نے کیا ہوا ہے تو یہ میں ڈال دوں گی آپ اس کے چھلکے اتار سکتے ہیں پہلے ہی ٹماتر کے اگر اتار نہ چاہے تو میں اس کے بعد میں ریموک کروں گی اور یہ آپ دیکھیں اوپر آئیل آ چکا ہے کافی ابھی تک ہم نے تیل نہیں ڈالا لیکن اس میں اپنی جو چربی تھی اس کی واجہ سے یہ اوپر تھوڑی سی تری آ چکی ہے تو اگر چربی اس میں زیادہ ہو اور اوئل اوپر زیادہ آجائے تو آپ گھی اور بھی کم کر لیکن اس میں تھوڑا کم آیا ہے تو آدھا کپ اس میں بہت ٹھیک رہے گا تو 10 منٹ ہم نے لگایا تھا ہاف کھو چکا ہے بٹن ہمارا اور اب اس کے بعد اس کو پھر سے دس منٹ لگائیں گے پانی اور ڈالنے کی چکا ہے اور یہ سبھ مرچے اور ٹماتر کے ہم چھلکے اتار دیں گے کیونکہ ان کا ٹیسٹ آ چکا ہے اب چھلکوں کا فائدہ نہیں ہے اس میں اور باقی کا جتنا بھی پانی ہے وہ ہم ڈرائے کر لیں گے میگم ہائی آگ پہ اور زیادہ تر جب مچ نہیں چلائیں گے کیونکہ گوشت بہت یہ اچھا ٹیسٹ دیکھتا ہے تو آپ کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے تھوڑی دیر کے سی بنیدش اللہ حافظ